نمسکار دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا ناریل کھانے کے پیدے کے بارے میں آپ نے ناریل جرور کھایا ہوگا اور ناریل پانی بھی پیا ہوگا لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں ناریل کھانے کے پیدے کے بارے جو کی ہم آپ کو آج اس بیڈیو میں بتانے والے ہیں تو اسیان رود ہے اس بیڈیو کو انتہ تک دیکھئے گا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم ناریل کا پریوگ کر کے کیسے گمبھیر روگوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کس پرکار سے ناریل کا پریوگ کر کے روگوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تتھا اپنے شریر کو صحت مند بنا سکتے ہیں تو دوستوں چلیے ہم بیڈیو شروع کرتے ہیں مطروں ناریل آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے اور اس کا پریوگ کرنا بھی بہت آسان ہے تو دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے یدی کسی کے سر میں درد ہو اور وہ بیچارہ بہت پرسان ہو تو ایسی پریشتی میں آپ کو پچیس سے تیس گرام ناریل کی سوکھی گری ہوا پچیس سے تیس گرام مصری ملا کر سوری عدے سے پورو کھانا ہے ایسا کرنے سے کچھ دن کے پریوگ سے آپ کی سردرد کی سمسجہ ٹھیک ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ گھٹکا بہت کھاتے ہیں اور پان کھاتے ہیں جن کے کارن جو ہے ان کی جیب کٹ جاتی ہے تو دوستوں آپ کیا کریں کی مصری ایوام ناریل کی سوکھی گری ملا کر کے چبائیں ایسا کرنے سے آپ کے جو جیب کٹی ہے وہاں ٹھیک ہو جاتی ہے ماتر کچھ دن کے پریوگ سے اب بات کرتے ہیں نکسیر کی سمسجہ نکسیر دوستوں نکسیر ایک ایسی سمسجہ ہے جس میں ناک سے خون آتا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بیچارے بہت پرسان رہتے ہیں نکسیر کی سمسجہ سے اور ان کے ناک سے کبھی بھی خون نکال آتا ہے جس کے کارن ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بہت ساری سمسجہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستوں یہ کیا کریں کی لگ بھگ ایک سبتہ تک پرتی دن صبح کھالی پیٹ لگ بھگ 20 سے 25 گرام ناریل کھائیں اور اپنی نکسیر کی سمسجہ کو ٹھیک کریں اب بات کرتے ہیں بچوں کی کوکر خانسی پر دوستوں چھوٹے بچوں کو جو ہے کوکر خانسی ہو جاتی ہے تو ناریل کا سودھ پانی اس میں کوئی سگندھ نہ ہو ایک ورسی یہ بالک کو 5 سے 5 گرام پرتی دن چار وار پلائیں ایسا کرنے سے بچے کی کوکر خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں پیٹ کے کھیڑے کی جن بچوں کی پیٹ میں کھیڑے ہیں تو ناریل کا پانی پیئیں ایوام تک پس شات کچھا ناریل کھائیں ایسا کرنے سے کھیڑے نکل جائیں گے دوستوں چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے نوجوان ہو جس کے بھی پیٹ میں کھیڑے ہوں وہ ہے ناریل کا پانی پیئیں ایوام تک پس شات کچھا ناریل کھائیں ایسا کرنے سے کھیڑے نکل جائیں گے پتھری کی سمجھیا پتھری ہونے پر ناریل کا پانی پیئیں جی ہاں دوستوں ایدی آپ ناریل کا پانی پیتے ہیں تو نشچت ہی آپ پتھری کی سمجھیا سے چھوٹکارا پا سکتے ہیں لیکن دھیان دے دوستوں لگاتار آپ کو ایک مہینہ تک ناریل پانی پینا ہے وہ بھی دو ناریل کے پانی پینے ہیں دو ناریل لیں اور صبح سام پینا ہے اس چیز کا دھیان رکھیں اب بات کرتے ہیں خجلی کی سمجھیا کئی لوگوں کو خجلی کی سمجھیا ہو جاتی ہے تو دوستوں کیا کرنا ہے خجلی کی سمجھیا پر آپ کو ناریل کے تیل لگ بھگ پچاس گرام لینا ہے اور دو نیبو نیچوڑ کر کے خجلی پر مالیس کریں ٹھیک ہے دوستوں سیدھا سارت ہے کہ آپ کو پچاس گرام ناریل کا تیل لینا ہے پچاس گرام ناریل کے تیل میں دو نیبو نیچوڑ دیں اور اس کو ملانے کے پسچات خجلی والے اس تھان پر لگائیں ایسا کرنے سے کچھ دن کے پریوک سے آپ کی خجلی کی سمجھیا ٹھیک ہو جاتی ہے کیل موہا سے چہرے کے داگ دھبے کیل موہا سے ایوام چیچک کے داگ مٹانے کے لیے چہرے پر پرتی دن دو بار ناریل کا پانی لگائیں ایسا کرنے سے آپ کے چہرے کے کیل موہا سے تتھا چہرے کے داگ دھبے کیل موہا سے ایوام چیچک کے داگ مٹ جائیں گے اور آپ کا چہرہ بہت سندر بن جائے گا اب بات کرتے ہیں دوستوں ہم گربواتی شتریوں کے بارے میں جن شتریوں کو بہت زیادہ پرسانی ہوتی ہے پرسوکال میں تو گولے کھانے سے یعنی کہ ناریل کا گولہ کھانے سے پرسوکال میں ادھیک پیڑا نہیں ہوتی وہ اب بچے ہش پسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جوار ایوام سنکرامک روگوں کا نیدان ناریل کا پانی پینے سے تیبر جوار کم ہو جاتا ہے تپیدک ٹی بی پرتی دن 20 سے 25 گرام کچھا ناریل کھانے سے یکشما کے روگانووں سے چھٹکارہ ملتا ہے اور آپ کے پھیپڑے مجبوط ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کھونی باوہ سیر پر کئی لوگوں کو کھونی باوہ سیر ہو جاتے ہیں اور بیچارے پرسان رہتے ہیں تو اپنی کھونی باوہ سیر کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لئے ناریل کی جٹا لے کر کے اسے جلا لے اور اسے پیس لیں اس میں اس میں ملا دیں اپنا بورا جو پنساری کی دکار میں مل جاتا ہے ایک پدارت ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بورا ملا کر دہ دس گرام کی پھانکی دن میں تین بار تک جل سے لیں ایسا کرنے سے یہ سمجھے ٹھیک ہو جائے گی آنکھوں کے سمان روگ ہو جانے پر گولے کی گری اور سکر سکر سمان ماترہ میں ماترہ میں پچاس گرام پرتی دن ایک سپتہ تک کھانے سے لاب ہوتا ہے سریر کی گرمی سانت کرنے کے لئے ناریل کا تیل پانی میں ملا کر متھیں اس کی پیروں کے تلووں ایوام سر پر مالس کریں ایسا کرنے سے سریر کی گرمی سانت ہو جاتی ہے بہت ہی اچھا اور اتم اپائے ہیں دوستوں ساتھی ساتھ دوستوں ناریل میں کیلسیم بیٹامینز پروٹینز میلڈرلز کھنیج لونڈ تتھا ایسے ہی کئی پرکار کے پوسکتتو پائے جاتے ہیں جو ہمارے سریر میں جا کر کے ہمارے سریر میں جو پوسکتتو کی کمی ہے اس کی پورتی کرتا ہے ساتھی ساتھ دوستوں ہمارے سریر کی ہڈی کو مجبوط کرتا ہے اور ہمارے پیٹ کو ساپ رکھتا ہے اور دوستوں ہمیں کئی ان سمسیاؤں سے جیسے کمجوری سے تھکاوٹ سے بچاتا ہے دوستوں یدی آپ کو خسکی ہو جاتی ہے آپ کے سریر میں اور آپ کے سریر میں کہیں پر بھی کھجلی ہوتی ہے تو دوستوں آپ ناریل کا تیل پریوک کریے بہت اچھا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ دوستوں یدی آپ جو دوستوں پھیار لبلی لگاتے ہو یدی آپ پھیار لبلی لگاتے ہیں تو دوستوں میں آپ سے آج ہی کہوں گا کہ آپ پھیار لبلی لگانا چھوڑ دیجئے اس کے بدلے میں دوستوں آپ ناریل کا تیل لگائیے جو کی ایک دم پراکرتک ہے اور جو آپ کے چہرے کی توچہ کو بچا کے رکھے گا آپ کے چہرے پہ دانے نہیں ہونے دے گا اور یدی ہو جائیں گے تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کے چہرے کی توچہ کو ایک نیچرل ایک نیچرل جو دوستوں ایک بناوٹ ہوتی ہے جو ایک نیچرل بات ہوتی ہے وہ پردان کرے گا بہت ہی اچھا ہے دوستوں آپ جو ہے اپنے فیس پر اپنے چہرے پر ناریل کا تیل لگائیے اس سے دوستوں آپ کا چہرہ بہت زیادہ ملائم بنے گا اور بہت ہی زیادہ آکر سک دکھے گا اور آپ کی چہرے پہ کوئی جھریاں جھائی یا یا پھر چہرے پہ کھجلی نہیں ہوگی دوستوں اس کا پریयوک کریئے نشطیت ہی دوستوں آپ کو لاب ملے گا دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل مارکیٹ پہ چہرے کو سندر بنانے کے لیے پیار لبلی اور جو ہے فیس بوس بہت ساری آج مارکیٹ میں کریم ہے لیکن دوستوں کوئی پھر لبلی سے کوئی گورا ہو جاتا فیس بوس سے کوئی اگر گورا ہو جاتا یا اس کا چہرہ بہت زیادہ ساپ ہو جاتا تو دوستوں آج ہمارے دیش میں دیش میں ہی کیا پوری دنیا میں لوگ کالے نہیں ہوتے تو دوستوں تھوڑا سے دماغ لگائیے اور لوگوں کے بہکاوے میں نائے جھوٹے ویژیابن سے بچیں تتھا سترک رہیں اور اپنی جمعیداریوں کو سمجھے اور اپنی صحت کا دھیان رکھے دوستوں جو جو میں نے بات بتائیے ایک دم سو آنے ست ہے آپ اس کا پریयوک کریے آپ کو لاب جرور ملے گا دوستوں دوستوں آپ نے بہت ساری سمجھیاں دیکھیں جو آتی رہتی ہے لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا دوستوں کہ یدی آپ اس کا پریयوک کر لیتے ہیں تو نشیتی آپ ان سوی سمجھیاں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اور دوستوں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یدی آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو دوستوں آپ اس کے تیل میں یعنی ناریل کے تیل میں حلدی تھوڑی سے ملا کر اس کو گرم کر اپنے جوڑوں تیل لینا ہے ماتر 25 گرام اور 25 گرام ناریل کے تیل میں آپ کو دوستوں جو ہے کم سے کم جو ہے 10 گرام تلسی کے پتی لینے ہیں تلسی کے پتی کو ناریل کے تیل میں اچھے سے پکا لیں پکانے کے بعد اپنے سر میں اور اپنے گلے میں اس سردرد تتھا گلے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ دوستوں یدی آپ کے سریر میں بہت زیادہ تھکاوٹ بنی رہتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ دوستوں آپ ہر پل ترو تاجہ محسوس کریں تو ایسی پرشتیتی میں آپ کو مطروں جو ہے لگتار کچھا ناریل محسوس کرتا ہے اور دوستوں آپ ناریل پانی بھی پی جی ہمارے سہت کے لئے بہت بہت زیادہ لاب کاری ہوتا ہے دوستوں ہم سمیں سمیں پر آپ کو آئیورویت سے سمبندیت جانکاری دیتے رہتے ہیں ساتھی ساتھ کو پکچھیوں کی جانکاری دیتے ہیں اور تانترک گتی بیدیوں کی جانکاری دیتے ہیں ایسی جانکاری پانے کے لئے ہماری بیڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں گھنٹی جرور دبائیں ایسی بیڈیو پانے کے لئے